دو پپس لے کر گئے ہیں ان لوگوں کا خون تھا میں نے کہا چلیں کافی لوگوں کو آتا ہے جی کہ ٹپس مانگتے ہیں کہ بھی پندرہ دن کا بچہ ہو ڈھارہ دن کا بچہ ہو ڈائیٹ کتنی دینی چاہیے کس کس ٹائم دینی چاہیے تو میں نے سوچا چلیں جی ویڈیو بنا دیتے ہیں اور جو جن لوگوں کے معنی میں ہوگا جنہوں نے نہیں بھی پوچھا تو چلو انہیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا تو سر جی آپ پتائیں پندرہ دن کے بچے کو مدر ڈیوٹ سے جب ہوتا ہے تو ڈیورمیں دے دینی چاہیے آمیر بھائی فرسٹ و فول اس کی جو سی مدر فیلڈ ہے نا وہ لاس من ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس کو ڈیورم کر دینا چاہیے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پندرہ دن کے بچے کو ڈیورم کر دینا چاہیے سیرپ سے جی اور اس کے بعد آپ اس کو کھانا دے سکتے ہیں کوئی فوڈ یا سری لیگ اس کو دے سکتے ہیں لیکن بہت کم فوڈ دینا چاہیے اور سری لیگ میں ایڈ کر کے تھوڑا سا اس کو شیک ٹائپ نہ آکے نہ پھر اس کو دو ٹھیک ہو گیا اور کتنے ٹائم دینا چاہیے دو ٹائم تین ٹائم ساتھ میں مدر فیڈنگ بھی چال رہی ہے ساتھ میں اس کو آپ دے سکتے ہیں سری لیگ دے سکتے ہیں سری لیگ دے سکتے ہیں اور اس کے بیس دن کا ہوتا ہے جب بچہ یا پچیس دن کا ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی چکن یا کیمہ کچھ لوگ کہتے ہیں چکن کی آپ دے سکتے ہیں اس کو لیکن بولنلیس چکن ہونا چاہیے دو ٹائم دے سکتے ہیں اور مدر فیڈنگ بھی ساتھ میں چلتی رہے اچھا بھائی یہ اپنے سپیرین ہز کی پکڑے ہوئے ہیں ساتھ میں ٹھیک ہے اور یہ بلو آئیز ہیں یہ بلو آئیز ہیں اوپر سے یہ بھولی کوڑ ہے اچھا بھولی کوڑ ہے وہ نظر آرہا ہے یہ آپ دیکھیں نا بھولی کوڑ ہے بھولی کوڑ جی جی وہ ان کی پچھے ویڈیو بھی بنی ہے اور بھولی کوڑ بچے ہیں بڑے پیارے بچے ہیں سر یہ سارا کریڈٹس جو آنا آپ کو جاتا ہے رونی بھائی کو جاتا ہے اور یشوہ بھائی نے بہت محنت کی ہے اور بڑا ٹائم لگتا ہے میں اس چیز کو سمجھتا ہوں بھولی کوڑ بچے ہیں بڑے پیارے پپس ہیں اور یہ کہ بھی ڈرائیو گرا ہونے والے ہیں شاور لیا انہوں نے تو اس کے بعد ڈائیڈ جو ہے ٹھرٹی ڈیز پپیز ہو جاتا ہے ٹھرٹی فائیو ڈیز کا ہو جاتا ہے نیو ہوم میں چلا جاتا ہے نئے گھر میں جاتا ہے اس کے نیو آنرز ہوتے ہیں آپ انہیں کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ کتنے ٹائم پر کھانا دے پہلے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کتنے ٹائم چوبیس گھنٹے میں کتنے ٹائم آمیر بھائی تین ٹائم ڈائیٹ دینی چاہیئے بچے کو نا ٹھرٹی فائیو ڈیز کا ہو ٹھورٹی ڈیز کا ہو ٹین ٹائم ڈائیٹ دینی چاہیئے اس ڈائیٹ میں تین ٹائم کیا کیا ریکمینڈ کریں گے آپ ڈوڈڈ دے رہے ہیں ورائل کینڈ کا ڈاگ لیتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہے لیکن وہ میں بچے ہیں چھوٹے ہیں تو ان کو یہ میں نے شروع کروا ہے یعنی کہ آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے کہ وینر پلس اور وینر پلس میں نے رونی بھائی کی ریفنس سے میں نے وینر پلس کیا تھا بہت اچھا ریزلٹ ہے اور یہ ریزلٹ نظر آرہا ہے وینر پلس کا ریزلٹ نظر آرہا ہے تو فرنڈز وینر پلس دوگ فوڈ ہے یہ کوئی سپانسر ویڈیو نہیں ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ رویل کینل لیں یا جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے آپ کے بجڑ کے مطابق ہم لوگ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اچھا بھئی تین ٹائم میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں ڈاگ فوڈ دیا جائے یہ ٹھرٹی فائی فورٹی ڈیز کے بچے کی بات ہو رہی ہے مدر فیڈنگ تو پھر زیارہ نیو ہم میں جب چلا جائے گا تو ادھر مدر تو نہیں نہ ہوگی میں ادھر کی ڈائیڈ پلس کے بعد بھی آپ اس کو وہی فوڈ کرنا دیں اور چکن چاول بھی دے سکتے ہیں لیکن ہڈی نہ ہو سکتے ہیں فورٹی ڈیز کے بچے کے لیے کچھ گردن نیک ہڈی جو ہوتی ہے مرگی کی گردن تو کھا سکتا ہے اور اُبلہ انڈا وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں اس کو دینا چاہیے جیسے آپ آپ دیکھ رہے ہیں سب سڑی آگئی ہے آپ ہی تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اچھا یشوا بھی آپ بتائیں آپ کے فیورٹ بریڈ کونسی ہے آپ کے پاس تو ساری بریڈز ہیں میری گولڈن کا ریٹیور ہے اس کے بعد مینگل کیتا ہے اور میں نے ٹوبرمین بھی میرے پاس پڑھی ہے یہ آپ کی فیورٹ ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ بریڈ کروانا کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بریڈ کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہر کسی کا شوک ہوتا ہے تو بریڈ کروانے میں سب سے کوئی ایسا پوائنٹ بتائیں جو لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہوکے بریڈ کروانے کا اصول کیا ہے بریڈ جی جی آمیر بھئی فرس پر بول یہ ہوتا ہے کہ جیسے بریڈز ہوتا ہے فیمیل گریسیو ہیں کیسے ہیں فرینڈ ہی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو جب آپ دیکھتے ہو اس کو پہلے آپ اس کو ہوتھ کرتے ہو کیا کرتی ہے فیمیل اور اچھا بریڈر بننے کے لیے میل لینا ضروری ہے اگر کسی کے پاس فیمیل ہے کہ وہ اپنا میل بھی رکھے یا وہ دو فیمیل رکھ لیں میل بھی ہونا چاہیے لیکن میل بھی کنفرم بریڈر ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا چلیں سر ٹھیک ہو اور اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور آمیر بری ٹھیکیو سو مچ آپ نے یہ چھوٹا سکلٹ میں ہے میرا ٹھیک ہو گیا سر کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ اس لائک ہیں آپ بریڈ کرواتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں دن رات جاتے ہیں لوگ تو ایک پپی پالتے ہیں شوق کرتے ہیں اور آپ داد دس بارہ بارہ بیس بیس پچیس ڈوکس کو یار مینج کرنا بھئی بڑا مشکل کام ہے کیونکہ میں نے بھی آپ کو بتا رکھے ہوئے ہیں تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے پھر ان کو دیکھنا یار ان کو کوئی بائٹ تو نہیں کر گئے آپس میں لڑے گئے بڑی بڑی میند کرنی پڑتی ہے اور مجھے بڑا نا جشوہ بڑا عجیب لگتا ہے جب کوئی جنہیں نالج بھی نہیں ہوتا چسکا پارٹی اور وہ بولتے ہیں کہ نہیں جی اتنے پیسے کا دے دو اتنے کا مل رہا ہے اور وہ پیور بریڈ کی ان کو سنس نہیں ہوتی ہے اور جسے پیور بریڈ کی سنس نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے اس کو پرائز کی بھی سنس نہیں ہوگی کہ اس کی پرائز کیا بنتی ہے ٹھیک ہو گیا سر اچھا سر ڈائیڈ کے حوالے سے وہ سلیم بھائی ہا نہیں وہ سلیم بھائی کا بہت اچھا چکن ہے بیگ ہے ہم کے پاس بہت اچھا مکام اور جو لاہور کے اندر جتنے بھی بریڈرز ہیں کینلز بھلے ہیں اور وہ ان سے لیتے ہیں اور ٹھیک ہو گیا سر تو انہی کا سلیم بھائی کا میٹ یوز کر رہے ہیں چلیں جی سلیم بھائی سے میں بھی میٹ لے تو بڑا اچھا ان کا کام ہے ماشاءاللہ سے صاف سترہ کام ہے اور میرے بھی وہی کھا رہے ہیں تو فرنڈز یہ دیکھ لیں پپس بلکل ریڈی ہیں نیو ہم کے لیے نیو ہم کے لیے ریڈی ہیں بلیک ان وائٹ ہیں بلو آئیز ہیں اور پروپر بولی کوڈ ہے بچوں کا آپ کوڈ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور یشوا بھائی ان پر بہت منت کر رہے ہیں جس نیو ہم میں بھی جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں کا جو ہے نا سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کا شوک اچھا پورا ہوگا اور کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیس اچھی ہونی جائی ہے ٹھیک ہے ابھی پپس پروپر ہیوی بون ہے پپس اور مزہ آئے گا جو بھی اسے کرے گا لے یشوا بھائی ٹھینکی سو مچ اپنا بہت سارا خیال رکھیں چینل پر نئے ہیں تو فرینڈ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں موسیقی